موسیقی کیا مسائل جو ہیں وہ حال ہو رہے ہیں اگر حکومت اس حوالے سے تعاون کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے سپریم کورٹ کے حکمات کے بعد جو ہے بلدیاتی ادارے تو بحال ہو گئے ہیں اکاؤنٹ جو ہیں وہ بھی اوپن ہو گئے ہیں کیا مسائل کم ہوئے ہیں یا عوام کی فلاہ و بیبوت کے والے سے کوئی فنڈ جاری ہوئے ہیں میں اس وقت سٹی کانسل نمبر 61 میں مجود ہوں اور چیرمین رانا محمد مہندی خام ارسل مجود ہوں سے جانتے ہیں سر بتائیے گا بلدیاتی ادارے جو ہیں بحال ہو گئے ہیں کچھ فنڈز ملے ہیں کچھ عوامی فلاہ و بیبوت کے لیے ترقیاتی کاموں کے لیے کچھ فنڈز ملے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فنڈ کیا ملنے ہیں انہیں بحال کیے ہیں وہ تو سپریم کورٹ نے کیے ہیں لیکن انہوں نے تو کوئی سارا سسٹم میں خراب ہے کوئی چیز نہیں ہے جو کمپوٹر ہے وہ جو نادرہ والے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں اب ہمارے کمپوٹر باندھ ہیں نادرہ والے کے سے جو نام کو فارم دے رہے ہیں کوئی کام نہیں چل رہا صرف لاتو لال ہو رہا ہے مطلب کسی چیز کا کوئی علم نہیں بکیا ہوگا اکانڈ بحال نہیں کیے کوئی کام بحال نہیں کیا کوئی فانڈ نہیں دیا کیا دے گی یہ یہ تو بس ایسے ویسے خراب ہم کو کر رہے ہیں اچھا یہ بھی بتائیے گا سپریم کورٹ جو ہے ایک عدالت اسمہ ہے ایک بڑا ادارہ ہے محترم ادارہ ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اکمت جو ہے اکمات کی تعمیل نہیں کر رہی ہے فانڈ زاری نہیں ہو رہے یونین کانسل میں کتنے زیادہ کام ہیں جو ابھی ترقیتی کام ہونے والی بہت کام ہے یونین کانسل میں یہ تو عمل درامت ہی نہیں کرا رہے کیونکہ وہ سپریم کورٹ تو اس میں عدالت عدالت ہے یہ کسی اس پہ بھی نہیں عمل کر رہے پتہ نہیں کیا ہے ان کو کیا تکلیف ہے اگر یہ کام کرواتے ابھی تو سب لوگ گالی نارے بہت زیادہ کر دی ہے اور چیز کی کوئی افسر جو ڈی سیو وغیرہ بیٹھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں انسپیکٹر پیسے لیتے ہیں دکانوں سے ریٹ وہ فکس کوئی ریٹ جو فکس جو نبی ربے چینی بولتے ہیں فیصل آباد کا ٹی وی پہ وہ نبی مجھے بتائیں تو صحیح کدھر ہے نبی تو ہے ہی نہیں کہیں میں نہیں نبی مل رہی کہہ رہے ہیں نبی ربے چینی ہے پتہ نہیں کیسا جھوٹ مارتے ہیں چیرمن صاحب یہ بھی بتائیے گا جس دن سے لوگوں نے یہ سنا ہے کہ چیرمن بحال ہو گئے ہیں بلدیاتی ادارے بحال ہو گئے ہیں تو آپ کی فون کالزوں ہیں وہ بھی بڑھ گئی ہوگی لوگوں کا دروازے پہ اپنے مسائل لے کر آنا بڑھ گیا ہوگا یہاں دفتر میں کافی زیادہ لوگ آتے ہوں گے تو کس طرح سے مطمئن کارے رہے ہیں ہم ان کو بتا رہے ہیں یہ کچھ نہیں دے رہے ہیں ہمیں یہ کچھ نہیں دے رہے نہ ملنا ہے کیونکہ ان کی حرکتیں ہیں تو یہ ہی کچھ نہیں رہے ہم کسی کے مسائلوں کا ہمیں بولتے ہیں ہمارا کام یہ ہے ہم بحال ہو گئے ہیں یہ گلی کر دیں یہ کر دیں فانڈی نہیں ملنے تو کہاں سے کریں گے فانڈ دیں گے تو ہوگا کوئی کام نہیں ہو رہا فانڈز جاری ہوتے ہیں تو کون سے ایسے کام ہیں جو سٹی کونسل میں بھی ہونے والے ہیں سٹی کونسل نمبر ایک سٹ بہت گلیاں زیادہ ہیں جو رہتی ہیں بہت کام ہے سکولوں کے کام ہے ڈسپنسری میں کام ہے سارے کام بکایا پڑے گئے ہیں فانڈز نہیں دیں گے تو کیسے ہوں گے فانڈز صاحب تو کہتے ہیں گبرانہ نہیں ہے تو کوئی مشورہ دیں گے ان کو کہ گبرائے بغیر کوئی مشورہ دے سکیں نہیں وہ ان کو ان کو کیا کہنا ہے وہ وزیر اعالہ ہے وزیر اعظم ہے وہ ملک کے بادشاہ ہیں اس دفعہ تو وہ بادشاہ کا جو حکم ہوگا وہی لوگ کریں گے جو جتنی گورنمنٹ کے ملازم ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو حکم کرے گا وہی ہوگا نا تو وہ تو حکم ہی ایسا کرتا ہے سامنے کچھ بتاتا ہے بیک چلے جاتا ہے کوئی بات نہیں ہے اس میں ہے ہی نہیں کوئی بات آپ سمجھتے ہیں بلدیاتی اداروں کو فعل کیے بغیر بلدیاتی ادارے جو ہیں ان کو فانڈز دیے بغیر کوئی ترقی نہیں ہو سکتی جب فانڈ نہیں دیں گے تو کیا ترقی ہوگی اختیار نہیں دیں گے تو کیا کام ہوگا کوئی کام نہیں ہوگا بس ایسے ہی چلے آپ سمجھتے ہیں حکومت جو ہے اب کمینگ الیکشن دوزار تئیس جو ہے وہ بھی قریب ہے تو کیا لوگوں کے دلوں میں یہ بلدیاتی الیکشن ابھی کرا کے دیکھ لیں ان کو بوٹ نہیں ملے گا کوئی بھی کوئی بوٹ نہیں دے گا سب لوگ گالی نکا رہے ہیں اتنی زیادہ منگی آئی ہے نا یہ اوکے یس کری جاتے ہیں جو ایم این ایم پی ہے نا فانڈ کھا رہے ہیں وہ بولتے ہیں ان کو وزیراعظم کو جا کر بولتے ہیں کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہے اوکے کی رپورٹ دیتے ہیں اوکے کچھ نہیں ہے کیونکہ عام آدمی سے آپ پوچھ لیں کوئی آدمی نہیں انبیرا دی پہلے لوگ بولتے تھے یہ تبدیلی آ رہی ہے یہ پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن وہ تبدیلی کا دو ایسا ستیاناس کیا تیل کدھر چلا گیا ڈالر کدھر چلا گیا لگی چینی وغیرہ کوئی چیز نہیں جو آس لگانے دیتی ہے گریم آدمی جو بیس آزار لیتا کیا کرے گا بل دے گا بل بجلی کا ٹیکس زانہ بہت زیادہ لگتا ہے گیس کا ہر چیز ہی منگیائی کرنے میر صاحب نے بڑی کعوش کی اس سسٹم کو بحال کرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ تک گئے ہیں کنے الفاظ میں خراج تحسین پیش کریں گے کہ انہوں نے یہ کوشش کی میر صاحب تو بہت بڑے آدمی ہیں انہوں نے بہت محنت کی ہے ہم سب ان کے ساتھ ہیں انہوں نے کوشش کی ہے تو یہ سپریم کورٹ نے بات سنی ہے یہ وارمنٹ تو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا جو انہوں نے کافشے کی ہیں جتنی کوشش کی ہے جتنی تریف کی جائے کم ہے کیونکہ بہت اچھے آدمی ہیں انہوں نے بہت کوشش کی ہے دو تین دفعہ انہوں نے وکیل کیا ادھر کیا ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں تو بڑی انہوں نے میر بننی ہیں جیڑے انہوں نے بلدہ تیزا آ رہے ہیں چلو بہا حالتے کرا لے باقی کوشش نہیں لب رہا ہمیں سمجھتے ہیں اکاؤنٹ بہا لوں گے فانڈز آئیں گے اور ٹنور جو آپ کا ہے جتنے وہ خاتمہ رہا بند رہا وہ واپس ہونا چاہیے وہ واپس آئے گا تو پھر تو چلو پھر تو فانڈ بھی ملیں تو وہ ٹنور بھی واپس آئے تو پھر تو کوئی مسئلہ حال ہوں گے لوگوں کے اگر ٹنور واپس آ بھی جائے یہ فانڈ نہ دیں گے تو پھر کیا بنے جس طرح سے آپ چیئر میں سٹی کانسل نمبر ایک سیٹ رانا محمد مہندی خان کی گفتگو سن رہے تھے آپ نے ان کی گفتگو جو ہے بیلا گفتگو سنی ان کا کہنا ہے کہ دیکھیں مختلف طرح سے جو ہیں یہ بلدیاتی ادارے جو ہیں فانڈ سے ہوئے ہیں اگر ٹنور بڑھ جاتا ہے اور فانڈ نہیں ملتا تو پھر بھی عوامی مسائل حال نہیں ہو سکتے ترقیاتی کام نہیں ہو سکتے اور اگر اس حوالے سے فانڈ سے جاری نہیں ہوگے تو ترقیاتی کام نہیں ہوں گے ان کا کہنا ہے کہ کتنی دیر سے ان کو بحال کیا گیا ہے یہ عدالت عظمہ کے وہ شکر گزار ہیں خاص کار انہوں نے بات کرتے ہوئے میئر فیصلباد ملک عبدالرزا کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بڑی کاوش کیا ہے کہ اس سسٹم کو بحال کرنے کے حوالے سے وہ انہیں خراجہ تحسین پیش کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ عوامی فلاہ و بیبود صرف اسی میں ممکن ہے کہ بلدیاتی ادارے جو ہیں نہ صرف بحال کیا جائیں بلکہ انہیں فنڈز دیے جائیں تاکہ وہ عوامی مسائل جو ہیں انہیں حال کر سکے نچلی سطح پر جو ترقیاتی کام ہیں وہ کر سکیں گلیاں نالیاں سولنگ یہ تمام وہ کام ہے جو یہاں پر ہونے چاہیے تو وہ ہو سکیں اس حوالے سے انہوں کا کہنا ہے کہ حکومت جس ڈگر پر چل نکلی ہے مہنگائی کا جو طفان برپا ہے اور خاص کر بلدیاتی اداروں کو بحال نہ کرنے کی جو روش ہے یہ انتہائی سنگین ایک طرف جو ہے وہ داخل ہو رہی ہے اور اپکمیگ الیکشن کی بات وہ کر رہے ہیں انہوں کا کہنا ہے کہ اگر اس وقت حکومت بلدیاتی الیکشن کروا لیتی ہے تو اس میں اس کی کامیابی جو ہے بہت مشکل ہوگی چونکہ نچلی سطح پر عوام جو ہے وہ کافی پیسے ہوئے ہیں صرف اسی صورت میں ترقی کا دور واپس آ سکتا ہے کہ حکومت بلدیاتی اداروں کو بحال کرے انہیں اختیارات منتقل کرے اور انہیں فنڈ جاری کرے تاکہ چیرمنز جو ہیں وہ اپنے اپنے راکے میں ترقیاتی کام جو ہیں ان کا آگاز کر سکیں